اسلام علیکم آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں گٹ میٹ وید موسن گیلانی بول کے سوشل میڈیا نیٹ ورک پر آج میں عبدالسطار عیدی کو سلام پیش کرتا ہوں انہوں نے نیکی کا جذبہ ایسے ڈالا لوگوں کے دلوں میں کہ بے شمار فلائی ادارے بن گئے آج اس گٹ میٹ پروگرام میں جو مہمان تشریف لائی ہیں ان کا بھی ایک فلائی ادارہ ہے سایہ خدا زلجلال بہتی خوبصورت اور بڑا نام ملتے ہیں ان سے ڈاکٹر حفظہ خان اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ علیکم السلام اچھے یہ لفظ جو ڈاکٹر ہے یہ آپ کا آپ کے نام کے ساتھ حفظہ خان کے ساتھ کیوں لگتے ہیں کیونکہ میں بائی پروفیشن ڈاکٹر آف فارمس ہی ہوں اچھا اس لئے تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کے ذہن میں یہ کب آیا ایسا کیا آپ نے دیکھا کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو گئیں کہ آپ فلائی ادارہ بنائیں سایہ خدا زلجلال تو یہ ایسا کب ہوا چونکہ میں خود ایک میڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہوں اور ہم نے بھی وہ حالات دیکھے ہیں جن سے ایک میڈل کلاس فیملی یا غریب طبقہ گزرتا ہے میں خود بھی ان حالات سے گزری ہوں تو یونیورسٹی میں جب میرا داخلہ ہوا باقی بچوں کی طرح میں بھی گریڈز کے پیچھے بھاگنا اور وہ سب کرنا کرامنگ کرنا یہ سب تھا جس سے میری سیٹسفیکشن نہیں تھی میں چاہا رہی تھی کہ میں جو مجھے پانچ سال یونیورسٹی میں گزارنے کے لئے ملے ہیں کیوں نہ میں اس کو پروڈکٹیو بناوں کچھ ایسا کروں کہ میرے یونیورسٹی سے جانے کے بعد مجھے بھی یاد رکھا جائے اور میں بھی یہاں سے کچھ لے کر جاؤں باقی بچوں کی طرح صرف ایک ڈگری نہ لے کر جاؤں میں یہاں سے یہ وہ وجہ تھی کہ میں نے ادارہ بنانے کا خیال ایس اچ میرا اس وقت نہیں تھا میں نے دستقوان لگائے کچھ بچوں کی فیسز افورڈ کرنا سٹارٹ کر دیں ایک چھوٹے لیول سے میں نے اس کا آگاز کیا اور اس سے بڑھتے بڑھتے کچھ لوگوں نے سپورٹ کیا کچھ نے کریٹیسیائز بھی کیا اس پہ لیکن وہ سپورٹ کو میں نے پک کیا اور میں نے کریٹیسیزم کو پوزیٹیو ویم میں لے کر آگے بڑھی میں اس کو ایک ادارے کی طرف لے آئی جہاں میں نے شروع کیا تھا فوڈ ڈرائیو سے سٹارٹ کیا ایڈوکیشن پہ کیا پھر بھی کچھ ایسا تھا اس سے بھی میری سیٹسفیکشن پوری نہیں ہوئی میں نے سوچا مجھے کچھ سسٹینیبل کرنا چاہیے ایسی کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا چاہیے جس پہ کوئی اور کام نہیں کر رہا یا کام کرتے ہوئے انہیں ڈر لگتا ہے یا وہ اس میار تک نہیں پہنچ پاتے کہ اتنا کس طرح سے ہم اتنی ایفرٹ کریں گے تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے جولائی 2016 میں میں نے رمضان تھا 46 ڈگری سیلسیوس تھا میں اپنی ٹیم کے ساتھ چلی گئی سبزہ زار لاہور میں جگیاں وزٹ کرنے کے لیے جب میں وہاں وزٹ کرنے کے لیے گئی ہوں بہت زیادہ گرمی تھی جب ہم انٹر ہونے لگے وہاں بدبو اتنی تھی کہ ایک میمبر نے کہا ہم واپس چلتے ہیں ہم یہاں کام نہیں کر سکیں گے لیکن میں نے کہا نہیں اب آئے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے ہم اندر گئے ہم نے دیکھا کچھ دن پہلے شاید بارشیں ہوئی تھی جس کی وجہ سے ان سب جھوپیاں گر چکی تھی کھلے ان کے بستر پڑے ہوئے تھے ان کی چارپائیاں کھلی آسمان کے نیچے کافی دنوں سے پڑی ہوئی تھی بچوں سے ملے بچوں سے پوچھا کہ کیسا گزر آئے وہ بہت خوش تھے ان کے زندگی میں کوئی شکوا نہیں تھا کوئی اللہ سے شکوا نہیں تھا کسی اور سے کوئی شکوا نہیں تھا وہ جیسے تھے جس حال میں تھے بہت خوش تھے ان کی آنکھوں میں وہ چمک تھی کوئی شکوا نظر ہی نہیں آیا مجھے وہاں پر تو ان بچوں سے پوچھا آپ پڑھنا چاہتے ہو ہم آپ کو اگر پڑھائیں بچوں نے بہت اچھا ریسپونس دیا وہ پڑھائی کی طرف بھی آنا چاہتے تھے پوچھا کہ کس طرح سے آپ یہ جو آپ کی جھوپیاں گر چکی ہیں تو اب آپ لوگ کیا کروگے اس پر ان کا بڑا اچھا جواب تھا اس دن حالانکہ رمضان تھا فورٹی سکس ڈگری سیلسیس تھا لیکن ان بچوں نے مجھے ایک خوب دے دی کہ میں ان بچوں کا مستقبل بدل سکتی ہوں میں نے آغاز کیا دس دن باقی تھے رمضان ختم ہونے میں میں نے کپڑے کا کیمسل ہوا لیا کپڑے کا کیمسل ہوا لیا اور کورس ڈیزائن کیا کچھ اور کچھ اور انٹیز سے میں نے رابطہ کر لیا خود اردو بازار جا کر بچوں کے لیے میں نے سٹریشنری پرچیز کی اور آپ یقین کریں بہت برے حالات تھے تب اور میرے پاس خود بھی کچھ نہیں تھا کہ میں ان کے لیے کر سکوں کہیں سے ہم نے بیگز پکڑ لیا کہیں سے کچھ پکڑ لیا بچوں کے لیے بکس کا انتظام کر لیا تو جیسے ہی رمضان ختم ہوا میں نے وہاں جا کر اپنا وہ کپڑے کا میرا ایک کیمپ تھا سب بچے آگے پڑھنے کے لیے ان کے ماں بھائی بھی آگے کہ ہاں بچوں کو پڑھاؤ گے تو ٹھیک ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہاں ایک نیگٹیویٹی تھی وہ یہ تھی ان کا کہنا تھا یہاں بہت سے انجیوز آتی ہیں بہت سے لوگ آتے ہیں یہ مسئلہ ہر جگہ ہوتا ہے کہ انجیو کے نام پہ لوگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے لیے یہ کام کریں گے ہم آپ کے لیے وہ کام کریں گے ہم آپ کو گھر دیں گے ہم آپ کے بچوں کو تعلیم دیں گے اور وہ بہار سے یا اس ملک سے بہت سارا فنڈ جمع کرتے ہیں اور غائب ہو جاتے ہیں اور یہ جھگی واس ایسا طبقہ ہے جس پہ بہت سی ارگنیزیشنز کام شروع کرتی ہیں لیکن اسے پائے تکمیل تک نہیں پہنچ جاتی ہیں اپنا مقصد پورا ہونے کے بعد پیچھے ہر جاتی ہیں یہی وجہ تھی کہ مجھے دو سال لگے ان لوگوں کے ذہنوں سے یہ نیگٹیویٹی ختم کرنے میں کہ میں ان کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی میں یہاں اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں آئی میں انہی کے مفاد کے لیے یہاں پر موجود ہوں ان کے بچوں کے مستقبل کے لیے اچھا افضاء یہ بتائیں کہ یہ جو نام ہے سایہ خدا زلجلال بڑا ایک وزن والا اور اتنا زبردست نام یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا آپ کی ٹیم نے مل کر یہ نام تیہ کیا یا آپ کے ذہن میں آیا چونکہ ایک نام ڈیسائیڈ کرنا تھا کافی میرے پاس سجیشنز تھی کچھ انگلیش میں تھے کچھ اسی طرح سے ورڈ سے لیکن میں ان سے سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی تھی تو کنٹینیوزلی دو دن سے میں سوچ رہی تھی کہ میں نے کوئی نام رکھنا ہے کوئی ایسا نام جس پہ جیسے ابھی آپ نے بولا کوئی پسند آیا تو لوگ کہیں ہاں ہمیں پسند ہے یہ نام تو ایک دن اسی طرح سے سوچتے سوچتے ایک میرے مائنڈ میں کلک کیا سائے خدیزلجلال قومی ترانے کا پاک سرزمین اسی طرح سے کچھ ورڈز میرے مائنڈ میں کلک کیے تو میں یہاں سائے خدیزلجلال پہ آ کر روک گئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے ذہن میں آیا اور میں نے وہیں پر اس کا یہ نام رکھ دیا سائے خدیزلجلال اور بہت سی چیزیں بلکہ مور دن ایٹی پرسنٹ چیزیں اس کے ذیمے ایسی ہوئی ہے جو دل میں ڈالی گئی جن کا سوچا نہیں ہوا تھا کہ میں کروں گی یا میں اس مقام تک جا سکوں گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان نیک نیت اسے جا رہا ہو اور وہ یہ سوچ رہا ہو کہ میں نے اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو اللہ پاک مدد ضرور فرماتا اور آپ کے ذہن میں ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو آپ نے پہلے کبھی سوچی بھی نہیں ہوتی اور ایسے لوگ بھی آپ کو مل جاتے ہیں جو فرشتہ بن کر آپ کے ساتھ چل پڑتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ لوگ آپ کی کتنی بڑی مدد کر جاتے ہیں ایسا ہی ہے تو سایہ خدای زلجران سب یونیورسٹی کی لڑکیں لڑکیں تھے آپ کے ساتھ جی ہمارے ساتھ سب میری اپنی یونیورسٹی سے میں نے چونکہ سٹارٹ کیا تھا تو یونیورسٹی زیادہ تر چونکہ کلاس فیلوز نے تو نہیں اس طرح سے میرا ساتھ دیا کیونکہ وہ ایک الگ راستے پر تھے میں ایک الگ راستے پر تھی تو ان کی نظر میں تو میں اپنا اپنے ڈگری کے پانچ سال بھی زائع کر رہی تھی اپنا وقت بھی زائع کر رہی تھی ان کی نظر میں ان کی نظر میں تو وہ تو میں ایک ویسٹ کر رہی تھی اپنا ٹائم وہ نہیں کہ یہ بس ٹائم گزارنے کے لیے میں کر رہی ہی ان کی نظر میں ایسا تھا لیکن کچھ میرے جیسے لوگ بھی مجھے وہاں یونیورسٹی میں مل گئے ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس کے مل گئے سمرہ اسگر سے آپ مل چکے ہیں توبہ بھٹی آمنہ بطول عبدالوحاب شویب خان حمزہ امیس یہ سب ایسے لوگ تھے جو میری طرح اپنی سٹڈیز کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے تھے اور صرف سٹڈیز نہیں یہ وہ ہیں جو اپنا اپنے خرچے بھی خود اٹھا رہے ہیں کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم جوب کر کے کاموں کے اوپر باتیں بھی سن رہے ہیں اور اچھے گریڈز بھی لے رہے ہیں میں یہاں پہ ناظرین کو بتا دوں کہ ابھی اس رمضان المبارک سے پہلے جب یہ کرونا وائرس آیا تو انہوں نے راشن تقسیم کرنا تھا میں اس وقت سائے ذل جلال کا ایک حصہ تھا میں نے دیکھا ان نوجوان بچوں کو بچیوں کو جو بڑی حمد سے پتہ نہیں کس طرح سے اتنے سو لوگوں کا راشن جمع کر کے آئیں اور انہوں نے وہ راشن تقسیم کیا میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ان میں اتنے حمد مجھے یہ بتائیں کہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہوا ہوگا ایسے لوگ بھی ملے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے کہ مطلب آپ ان کی آفیس میں آئیں چکر لگائیں پھر کہیں وہ آپ کا سوچیں گے کہ وہ آپ کی کتنی مدد کر سکتے ہیں کیا کیا ایسا ہوا ہے آپ بولیں جی بلکل ایسے بہت سے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے بینگا گرل اور بینگا سٹورنٹ جب میں میرے پاس ایک اپنا نہیں ہے میں اپنی سٹیبل نہیں ہوں خود سے تو اور ایک کام کو لے کر چال رہی ہوں جو کہ ایک ویل فیر کا کام ہے جس میں مجھے لوگوں سے مدد چاہیے کہ وہ اس میں اپنا حصہ ڈالیں اس صورتحال میں لوگ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں ہم لوگ آویلیبل ہوتے ہیں میٹنگ کرنے ہیں میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کوئی بھی ایسی بات ہے آپ بھرے نام نہ لیں لیکن لوگوں تک یہ بات ضرور پہنچائیں کہ اگر کوئی نیک کام اچھی سوچ کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کی روئیے اچھے نہیں ہوتے ضرور آپ شیئر کریں میں ایک واقعہ شیئر کروں گی ہمارے آفیس میں ہی آئے ایک ڈونر صاحب پہلے وہ ہمارا وزٹ بھی کر چکے تھے سکول تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ فردر کرنا چاہیں گے اس کے اوپر کام انہوں نے ان سے رابطہ ہوا کچھ وجہ سے سکپ کرنا پڑا مجھے رابطہ پھر انہوں نے دوبارہ سے رابطہ کیا چونکہ اب ہم نے آفیس بنایا ہوا ہے میٹنگ ہم پروپر کر سکے ہمیں مسئلہ ہوتا تھا کسی کے ساتھ باہر ملنے میں تو آفیس آئے اب یقین کریں میرا آفیس ہے میری پروٹیکشن ہے حالانکہ وہاں پر اور میں وہاں بیٹھ کے اپنا کام ایزیلی کر سکتی ہوں ان کے طرف سے ہمیں آفر کیا کی گئی کہ میں اس طرح کئی کوئی ایکٹیوٹی میں انولف ہو جاؤں جس پہ وہ مجھے پے کریں گے اور وہ پے سے میری انجیو چلے گی میرا جو سکول کا کام ہے وہ چلتا رہے گا اور اس ان کا بھی اپنا بینیفیٹ ہوتا رہے گا اب کہیں کھل کے کہیں کوئی بات نہیں مطلب میں کس لیے کام کر رہی ہوں میں تو ایک ان بچوں کے لیے کام کر رہی ہوں جن کو میں نے ہوپ دی ہے میں سکپ کر سکتی ہوں میں اس کو کوٹ کر سکتی ہوں لیکن کیوں نہیں کرتی ان بچوں کے لیے نہیں کرتی ہوں ہاں اس طرح کے کچھ لوگ آتے ہیں آپ کو غلط آفرز کرتے ہیں جن کو ایک عزت دار گھر کی لڑکی قبول نہیں کر سکتی ہے سیم میں نے بھی کیا ان صورتوں میں ان کی آفرز کو ریجیکٹ کیا حالانکہ وہ اچھے اماؤنٹ اچھے فنڈز دینے کو تیار ہیں انجیو کو اچھے فنڈز اچھی اماؤنٹ دینے کو تیار ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں اپنی عزت کو حام کرنا پڑے گا وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں ناظرین یہ کتنے شن کی بات ہے اگر احساس کریں تو یار یہ ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری عزت ہے ہمارے معاشرے کی عزت ہے اگر کوئی بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے پہلے اس کو گھر والوں کی سننی پڑتی ہے پھر اپنے دوستوں کی رشتے داروں کی اپنے سب لوگوں کی سننی پڑتی ہے لیکن وہ اپنا مشن نہیں چھوڑتی اور اس کے ساتھ اگر دو تین لڑکیوں اور بھی مل جاتی ہیں وہ ایک نیک کام ایک اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں اگر آپ ان کے لیے کچھ اچھا نہیں سوچ سکتے اچھا نہیں کر سکتے تو خدا رہا ان کے لیے برا بھی مت سوچیں ان کے لیے بورے راستے بھی مت اب خدا کے واسطے یہ ہمارے خدا کے واسطے یہ ہمارے معاشرے کی بیٹیاں ہیں ہمیں احساس کرنا چاہئے بولیں آپ میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب ہمارا سکول چل پڑا الحمدلیلہ سے بچے پڑھنا شروع ہو گئے کوئی ڈیر دو سال گزر گیا تو وہاں پر کچھ لوگوں نے چونکہ وہ بچے گھروں میں کام کرتے ہیں وہاں آس پاس میں تو ان کو یہ ایشو ہوا کہ ہم کیوں ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو وہاں پر جب وہ آئے انہ نے سکول میں تورپور کی آپ کو بتا ہے میری ٹیم میں زیادہ تیر لڑکی آیاں اور سٹوڈنٹس ہیں جو کام کرتی ہیں آمنہ بطول انسا اسی ایریے کے قریب رہتی ہیں تو وہ کوئی بھی وہاں مسئلہ ہوتا ہے وہ وہاں پہنچ جاتی ہیں جب بارش ہوتی تھی ہمارا کیمپ گر جاتا تھا اگلے دن ہم صبح وہاں ہوتے تھے اپنا کیمپ لگانے کے لیے کہ بچوں کی کلاس ہو سکے تو وہ آئے انہوں نے تورپور کی وہاں پر لڑکیوں کے ابیوز کیا یہ سارا ہمارا معاملہ چلا اس میں اپنی کیونکہ میری سٹوڈیز چال رہی تھی اور فائنل میرا چال رہا تھا ہیکٹک روٹین تھی میری تو مجھے اپنی کلاسز سکپ کر کے آنا پڑتا تھا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک طرف یہ مسئلہ چال رہا تھا دوسری طرف جب میں نے اس کو اوفیشلی پلیٹ فرم کی طرف لا رہی تھی میں انجیو کو تو اس میں بھی ہمارے ساتھ فروڈ کر دئیے گئے ہمارے ساتھ فائنینشل فروڈ ہوئے ہمارے ساتھ یہ سمجھ کر کہ یہ تو بچی ہے اور یہ تو فولو اپ نہیں رکھ سکیں گی ان کے ساتھ ہم فروڈ کر دیتے ہیں ان کا کیا جاتا ہی ہے ہمارا کیا بگاڑ لیں گی تو یہاں سے بھی مجھے مسئلہ ہوا جب مجھے ایک لیگلی سپورٹ کی ضرورت تھی چونکہ سکول میں توڑ پڑ کی گئی وہاں سے مجھے ایک اور چیز پاتا چلی کہ میرے ساتھ یہاں پر بھی فروڈ ہو چکا ہے اور تیسرا فیملی پریشر کہ میں کیوں میں جا کر اپنا وقت ضائع کر رہی ہوں وہ جگہ سیف نہیں ہے وہاں تو نورملی کوئی جانا پسند نہیں کرتا یہ میرے اوپر پریشر تھا اس کے ساتھ ساتھ میری سٹیڈیز پہ میرا پریشر تھا کہ اگر میں وہاں جاتی ہوں تو میرا ایف لگا دیا جائے گا مجھے سٹریٹ فورڈ بولا جاتا تھا کہ اگر میں جاؤں بھی تو میرا ایف لگا دیا جائے گا لگا بھی تھا لیکن چلے یہ سارے ایک دھم سے ایسا سینار ہو آیا کہ ہم نے سوچا ہمیں ایکوٹ کر دینا چاہیے میرے ٹیم میمبرز بھی مجھے یہ سجیسٹ کیا کہ اب ہم جتنا کر سکتے تھے ہماری نیت صاف تھی ہم نے کیا لیکن آگے نہیں ہو سکے گا ہم سے معاشرہ ہمیں سپورٹ نہیں کر رہا ہمیں اٹھانے والے کم گرانے والے زیادہ ہیں اور کوئی وہاں سوال زیادہ کیے جاتے ہیں مدد کم کی جاتی ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں لوگوں کو بچوں کو یوز کر رہے ہیں یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں لیکن آہ اب الحمدللہ سے چار سال گزرنے کے بعد میں ایک پولیسی پہ عمل کرتی ہوں mind over matter policy I don't mind and they don't matter ٹھیک ہے آپ اپنے کام پہ لگی رہے ہیں آہ جی اللہ مدد کرنے والا ہے آہ میں نے اس ادارے سایہ زلجلال کے لیے ایک نظم بھی لکھی ہے انشاءاللہ آہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے موسم بہتر ہوگا وہ نظم ہم آپ کی ٹیم کے ساتھ ان جگیوں میں جا کے ہم پکچرائز بھی کریں گے اس نظم کا آخر میں میں آخری شیئر بھی اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور میں بتانا چاہوں گی ویورز کو کہ جو ہمارا سکول چل رہا ہے جگیوں میں کیمپ بیس سکول چل رہا ہے اس کو اب ہم ورکنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ایک پوٹیبل سکول ہوگا اسلام سکول پروٹوٹائپ کے نام سے جس کا گراؤنڈ کے ساتھ ڈریکٹ کانٹیکٹ نہیں ہوگا ویلز یا فیٹ لگے ہوگے اسے اور ہم ایک جگہ سے دوسرے جگہ پول کر سکیں گے اور وہ سکول ایک دن میں ایک سو پچیس بچوں کو وہاں بچے پڑ سکیں گے اس کو میں اور جگی والے بچے پانچ کمیونٹیز کو کور کریں گے اس کو میں وہاں ان کے لیے سولر سسٹم پہ سارا لیکٹسٹیٹی کا کنیکشن ہوگا بچوں کے لیے ای لائبری ہوگی اسی سکول کے اندر انٹرنیٹ سرویس ہوگی آن لین کلاسز پوری دنیا سے جو بھی پروفیسر ولینٹیلی ان کو ٹیچ کرنا چاہے وہ وہاں انہیں ٹیچ کر سکیں گے بچوں کے لیے فرنیچر ہوگا ساری فسیلیٹیز انہیں پروائیڈ کی جائیں گی اور وہ سکول کسی بھی طرح سے ایک آلی شان بیلڈنگ والے سکول سے کم نہیں ہوگا تو میں چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے اس میں سپورٹ کریں انشاءاللہ آگست میں ہمارا یہ سکول مکمل ہو جائے گا بہت خوب ناظرین آپ نے سنا ڈاکٹر عفضہ خان کی باتیں سنیں ان کی جذبات سنیں اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک ہماری آواز پہنچے ہمارا پیغام پہنچے اور میں وہ نظم جو میں نے سایہ خدا زلدلال کے لیے لکھی اس کا آخری شیئر سنا رہا ہوں سایہ خدا زلدلال ہمت دے یہ سب ہے تیرا کمال تیری مخلوق کے لیے کچھ کر جائیں اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں محسن رضا کچھ اچھا کر جائیں اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں اللہ حافظ